السلام علیکم ناظرین سکولوں کی بندش اور اوپنی کے حوالے سے دو اہم میٹنگ ہوئی ہے ایک انسیو سی کی اور دوسرا وزیر تلیم سندھ کی زیر صدارت سٹیرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوئے جس میں سکول مزید کتنے دل کے لیے بند کیے جائیں گے کب اوپن ہوں گے اس پر جی تدویدات جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے گی ناظرین یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر تلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت جو سٹیرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوئے اس میں کیا بات ہوئی ہے تو کہا گیا ہے کہ سندھ میں آٹھویں جماعت تک کے بچوں کے سکولز وہ پندرہ روز کے لیے بند کیے جائیں گے اہم تجویز وہ شامنے آئی ہے کمیٹی کے کچھ ارکان نے اس کی مخالفت بھی کی ہے ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کہا گیا ہے کہ مارکٹ جب کھولی ہے تو پھر کیوں تلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں یہ تجویز جو ہے وہ سیون اپریل کو جو میگا بگ میٹنگ ہونے والی ہے انسیو سے کی اس میں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی اور دوسری جانب ناظرین جو انسیو سے کی ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی ہے جس میں رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ایس او پیز جاری کی گئی ہے اور ایس او پیز یہ جاری کی گئی ہے کہ نمازی حضرات جو ہے وضو کر سے کر کے جائیں گے اور سہن میں نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی تراوی کے لیے بھی وضو آپ وہاں پر نہیں کر سکتے وہاں پر پروپر سینٹائز اور پروپر ڈیسٹنس کا جو ہے وہ خیار رکھا جائے گا جو بچے ہیں جو بوڑے حضرات ہیں وہ مفضل میں تشریف نہیں لائیں گے یہ اہم تجویز جو ہے ماہ رمضان کے لیے جاری کر دی گئی ہے اور حتمی فیصلہ جی سیون اپریل کی میٹنگ میں تلیمی داروں کی بندش اور اوپننگ پر کیا جائے گا لیکن تلیمی داروں کو اوپن کرنے کے حوالے سے ابھی کوئی بھی تجویز جو ہے وہ پیش نہیں آ رہی جتنی بھی تجویزات جو ہے وہ پیش کی گئی ہے وہ تلیمی داروں کو مزید بند کرنے اور ٹریفک کو بند کرنے اور ملخ میں مکمل لاکڈون کی پیش کی جاری ہے جیسے ہی یہ میٹنگ ہوگی سیون اپریل کو اس کا جو ڈسیزن آئے گا اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور پینل نوٹیفیشن پر کلک کریں